نمازکار دوستو آج کے مکہ سماچار ہے کہ بدنور کے سی بیو صاحب سری گوپا لال جی سرما دوارا راز کے اچھ مادنے میں دیالے جیدگڑ کا اوچک نیرکشن کیا گیا وہاں پر سبی سٹاپ ساتھیوں نے مل کر ان کا سیرو پاو بندہ کر سواگت کیا اور بہت سی سرل شو میں سواگ کے ہیں ہمارے سی بیو صاحب اس کے بعد انہوں نے سکول سٹاپ کو سمبودت کیا سٹاپ کے ساتھ بیٹھ کر بادشت کی سکول کے اپنی بارے میں اور بدیالے کو کس پرکار سے چلائے اس کا دیشہ نیردیس ہمیں پردان کیا ان کے دو انمول وچن ہم سبی سٹاپ ساتھی کو سننے کو ملے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ اچھا شکشک بننے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ نیتہ نگری میں کچھ نہیں رکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ودیالے کے ککسہ بارہ کے چھاتر کو سمبودت کیا اور ان سے کچھ باتیں کی انہوں نے رہتے ہیں تو نشید روح سے آپ جنگی میں سمت ہوگی دسویں کبسہ مہن ہوتی ہے دسویں کبسہ کا ایک بہت بڑی گھاٹی ہوتی اس کو پار کر لیا اب اس کے بعد میں یہ کلا رہے ہیں اب اینا آپ جنگی کی دہری پر پیر رکھنے جا رہے ہو جب آپ کو اینا آپ کے پریوار کا بھی سپورٹ کرنا پڑ سکتا ہے اینا آپ کو بھی کسی آپ کو کوئی ترین سے اس میں بھی جانا پڑ سکتا ہے جو بچہ چھے اور سات گھنٹے پر دے اگر پڑتا ہے تو اس بچے کو کوئی طاقت فیل نہیں کر سکتی ہے آپ لکھ لینا کسی کو بھی میں آج ہی لکھ لو کہ سر نے کہا تھا کہ چھے گھنٹے پڑھنے والا لڑکہ فیل نہیں ہوتا ہے میں چھے گھنٹے تک پڑھا تھا لیکن میں فیل کیسے میرے سے آپ پرشن کر لیں آپ ایک ٹائم کی کو بنا ہو اور ٹائم کی کو بنا کر کے سر کو دو آ رہا کہ میں چھے گھنٹے اس طرح سے پڑھوں گا اس طرح سے پڑھوں گا میرے چھے گھنٹے یہ اس طرح سے دو دھائی گھنٹے تین گھنٹے کی بڑھائی صبح ابھی دس کا ٹائم ہو رہا آپ کے آرام سے صبح آپ چار بجے پانچ بجے اٹھ کے بہت دھم سے یاد بھی ہوتا ہو سمیں تو آپ دو تین گھنٹے سوہے دکار سکتے ہو دو چار گھنٹے سام کو پڑھ سکتے ہو سات گھنٹے کا ٹائم جب سکتے ہو ویکلی ایک آپ ایک میشے کو پورا کر رہے ہو یا کی پردے آپ ہر میشے کو پڑھ رہے ہو کہ میں سوہے ایک گھنٹہ یہ پڑھوں گا پڑھوں گی یہ ایک گھنٹہ اس میشے کا پڑھوں گی ڈیپارٹمنٹ کے ادھیکاری اور یوں سمجھ لیے نیتا یہ سب گھنٹے تھے دنوں کے گھنٹے کیا کیونکہ پڑھیں گھنٹے ہوا میں اتنی تھی لیکن اب یہنام بلکھل گھنٹھ میں ملے کچھڑ رہے ہیں شہروں والے نے ان کا پرچس تو ہو گیا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ہی اس کا پڑھا چکہ کے اندر بہت اچھا ریجنٹ رکھنا ہے اس کا پڑھا کے اندر اچھا ریجنٹ نہیں رہتا ہے پھر آپ امید مت رکھنا کی بھی میں کچھ جھیلگی میں اچھا کرتا ہوں سنبھال پھر آپ گھر رکھتی سنبھال لینا کھیتی باڑی سنبھال نہ ہوگا آپ کو باڑی سنبھال نہ ہوگی نا اچھے انکر لاؤگے نا لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں میں اگر آپ ہسٹ کلاس بھی ہو تو لڑکیوں کے لیے پنیس کو پہ آگے روزکار کے تم گھر بیٹھے کما سکتے ہو یا کسی کمپنی میں کسی دکان پر آج کے دکان پہ بھی وہ لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں وہاں پہ کمپیوٹر پہ چھوٹا موٹا کام کرتی ہے لیکن آپ جب سے کئی موکر لینے بھی جاؤ گے نا کسی دکان کے اوپر یا کسی اسٹیٹیٹ کے اندر اور جب بارک سیٹ دیکھے کہ بھی کتنے پر کسی سیکنڈ ڈین جانے ہیں کم سے تم فرس کلاس کو بناؤں اور بن جانے گا آپ اگر سات گھنٹے پڑھو گئے نسچت روپ سے فرس کلاس آفا بنے گا میں آنگا آپ سے وہ بات کروں گا